آج سائنس میں آگے مہلائیں بڑھ لیے ہر سٹریپ فیل میں وہاں پر کیا آج بھی اس عدیشات کے ساتھ اس دیش کی مہلائیں جیئے ہیں کہ پتہ نہیں کب دہج کے نام پر کس عمر میں ان لوگوں کو جلا کر کے یا کسی اور طریقے سے مار دیا جائے ایڈا جی آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے اس قانون کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے دیش میں دہج کا ناصر ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا اس لئے اور کڑے قانون کی بقالت کی جارہی ہے لیکن دوسری اور ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو اس قانون کا ستایا ہوا ہے اس کا ماننا ہے کہ اس قانون کا اکثرگرت استعمال ہوتا ہے دہج مانگنے کے آروپوں میں گھرے ان لوگوں پر قانونی لڑائی بھاری پڑ رہی ہے امریکہ اور برٹن جیسے دیشوں میں جاوہ سے کئی بھارتی اپنی پتنیوں سے پریشان ہیں 72 سال کے آئی ایس سیروہی کے بیٹے نیرین پر ان کی پتنی نے شادی کے 14 سال بعد دہج لینے کا آروپ لگا دیا نیرین امریکہ میں پریشان ہے اور یہاں ان کے پتا کا آروپ ہے کیونکہ ان کی بہو کسی اور سے شادی کرنا چاہتی تھی اس لئے ان کے بیٹے کو فنسا رہی ہے جیسا کہ وہ لکھتی ہے کہ میرے پیرنٹس نے مجھے فورس کیا تم سے شادی کرنے کے سولہ سال رہنے کے بعد اور دو بچے پہلا کر رہے کے بعد میں اب چلے جانا یہ پھر سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیسے ہوا ایسے لوگوں کی مدد کے لیے کچھ لوگوں نے مل کر ایک ویب سائٹ 498A.org کھولی ہے جن کے لیے دہج ویرودھی کانون کی دھارہ 498A آتنک بن گئی ہے سوچنا آدھکار کانون کے تحت جو جانکاری ملی ہے اس کے مطابق 2005 میں رازانی دلی کے بھیتر ہی اس دھارہ کے تحت 10,000 کیس ترج ہوئے ہر کیس میں اوسطن پانچ لوگوں کے خلاف شکایت ہے اور اس حساب سے ایک سال کے بھیتر ہی 50,000 لوگ اس کانون کی زد میں آئے ہیں پورے دیش کی بات کریں تو 58,000 ماملے درج ہوئے ہیں یعنی قریب 3 لاکھ لوگ اس کانون کی چپیٹ میں ہیں دکت یہ ہے کہ اس کانون میں جھوٹے آروپوں سے بچنے کے لیے کوئی فوری راستہ آروپی کے پاس نہیں ہوتا لیکن ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اس کانون کا بھلے ہی در اپیوگ ہو رہا ہو لیکن اس کی اپیوگیتہ پر سوال نہیں اٹھایا جا سکتا مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ کوئی بھی سکاراتمک کنسٹرکٹیو پوزیٹیو پریاس نہیں کیا جا رہے ہیں یہ ایک بہت بڑی ویڈم بنا ہے کہ مہلاؤں کو طاقت دینے کے لیے بنا گیا کانون آج خود کڑھ گھرے میں کھڑا ہے اور ایک ایسی بحث ہو رہی ہے جس پر کسی ایک نتیجے پر پہنچنا آسان نہیں ہے پھر بھی اس بات کے سبوت تو ہیں ہی کہ کسی نے کسی اس طرح پر اس کا در اپیوگ ضرور ہو رہا ہے ڈلی میں ویجے سنگھ پٹوال کے ساتھ ردیش چوشی ڈی ٹی وی انڈیا کے لیے اور دہیش کے قانون پر ہم آج چرچہ کر رہے ہیں اور اس وقت ہمارے ساتھ اب جڑے ہیں ہمارے دلیسٹوڈی میں موجود ہیں انوپما آپ مانتی ہیں ہمارے دیش میں یہ پرتھا اب بھی چلی آ رہے ہیں سیدھا سوال جی اس بات سے بلکل صاف انکار نہیں کیا جا سکتا یہ بات صحیح ہے اور ہو سکتا ہے کہ دہیش ضرور اب بھی ہو رہا ہو لیا جاتا ہو یا مانگا جاتا ہو لیکن دو پہلو ہیں ان باتوں کے پہلی بات یہ ہے کہ دیفنیٹلی آج پڑھے لکھے ورگ میں دہیج لیے جانے کے کیسز آل موس نہیں ہیں دوسری بات یہ ہے کہ جب دہیج مانگا جاتا ہے اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف ایک پاٹی غلط ہے کیونکہ اگر یہ پرتھا چل رہی ہے تو یہ اس لیے چل رہی ہے کیونکہ جب دہیج مانگنے والے ہیں تو دہیج دینے والے بھی ہیں اور جب داوری پروہیبیشن آٹ کلیرلی کہتا ہے یہ کہ آپ کو دونوں ہی لوگوں کو پروزیکیوٹ کرنا چاہیے دہیج لینے والے کو بھی اور دہیج دینے والے کو بھی کیوں ہے ایسا کہ آج تک ایک بھی دہیج دینے والا پروزیکیوٹ نہیں ہوا ہے اس لاغ کے انترکت میرے ماننے میں اگر آپ ایک بھی دہیج دینے والے انسان کو پروزیکیوٹ کرتے ہیں تو بہت جلد آپ اس پرتھا کو بلکل مٹا سکیں جی گریہ جی بہت اہم مدہ یہاں پر انپوہ نے اٹھایا ہے کہ دہیج دینے والوں کا کیا ہم لینے والوں کی بات لگاتار کرتے رہتے ہیں لیکن دینے والوں کو بھی کٹ کرے میں کھڑا کیا جانا چاہیے بہت اچھا بلکل میں بھی اسی پر آ رہی تھی اسی ایکٹ کیس ایکشن 3 میں پہلے سے ہی اس بات کا پروزیکیوٹ ہے کہ دینے والا دونوں کے خلاف کاروائیٹ کا بھی پروزیکیوٹ ہے